مران خان صاحب نے کیا اپنا چیلنج پورا محمد نبی سے کیا ہوا وعدہ خان صاحب نے پورا کر کے ہی دم لیا خان صاحب کی شخصیت کمال کی ہے خان صاحب نے ریسنٹلی افغانستان کا دورہ کیا تھا دورے کے دوران افغانستان کے کھلاری محمد نبی نے اس نے خان صاحب سے ایک شکوا کیا کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ذرا نفرت کی دیوار کو تو ذرا چھوٹا کر کے محبت کی فضاء قائم کی جا سکتی ہے تو اس پر عمران خان صاحب نے ان سے ایک عہد لیا اور کہا کہ اگر میں پاکستان کا پرائم نیسٹر قائم رہا تو انشاءاللہ میری زندگی میں ایک بار میں پاکستانی ٹیم کو افغانستان کے دورے کے لیے بھیجوں گا خان صاحب کی یہ بات سج ثابت ہو گئی خان صاحب نے جو کہا اسے پورا کر کے بھی دکھایا پاکستان کا سکوارڈ بہت جل تیار کر لیا جائے گا پاکستان آئندہ آنے والے تین مہینوں میں تین انٹرنیشنل دورے کرے گا پاکستان کا فرس دورہ ہوگا ویسٹ انڈیز کے خلاف جو بہت بڑا ٹی ٹوینٹی میچ ہوگا جس دورے میں پانچ ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل ہوگا یہ دورہ جبکہ دو ٹیس میچز اس کے دوران ہوں گے اس کے بعد پاکستان جائے گا ویسٹ انڈیز سے پہلے پاکستان جائے گا انگلینڈ انگلینڈ کے بعد ویسٹ انڈیز اور لاسٹ نمبر پر پاکستان جائے گا افغانستان کا دورہ کرنے دورے افغانستان میں پاکستان کے بہت اچھی پلینگ الیون امید کی جاری ہے تیار کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کافی اچھے اچھے سینئر خلاڑیوں کو لگا دیا گیا ہے کام پر احسان مانی جو کہ اس وقت پی سی بی کے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے اگر اس دورے کی بات کریں تو یہ دورہ 3 او ڈی آئی جبکہ 3 3 20 میچز پر مشتمل ہوگا دورے کے دوران کوشش کی جائے گی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط اور مستحق کم کیا جا سکے پی ایس ایل کے حوالے سے بات کریں تو پی ایس ایل کے بقیہ میچز ابھی 5 جون کو شروع ہوں گے پاکستان دورے افغانستان اس دورے کا خوست ہوگا افغانستان افغانستان کی طرف سے کافی اچھی اچھی پاکستان کے خدمات سر انجام دی جائیں گی دورے افغانستان میں پاکستان کو شکست ہوگی یا پھر پاکستان فتح یاب ہو کر پاکستان کے چمکتے ستارے اپنے وطن کو لوٹیں گے اس کا اظہار آپ لوگ کمنٹ زیکشن میں کر سکتے ہیں پاکستان کے ایک اوپشنل کھلاری محمد آمیر کے بارے میں ابھی زیرے کو تجلیز ہے کچھ کہہ رہے ہیں محمد آمیر کو کھلانا چاہیے مگر افغانستان والوں سے تو پوچھا نہیں گیا لیکن پاکستان کی کچھ بہت کم بہت 2% عوام کہہ رہی ہے کہ محمد آمیر کو افغانستان دورے پر نہیں لے جانا چاہیے کیونکہ محمد آمیر جب چلا گیا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زیادہ دشمنی کے جذبات بڑھ جائیں گے کیونکہ ریسنٹلی محمد آمیر اور نوین کے درمیان کافی فائٹ ہوتی ہوتی بچ گئی گالم گلوج بھی ہوئی یہ تھی ہماری آج کی شیرنگ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا ہمیں دیجئے گئے اجازت پھر حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے کنٹینٹ لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دوستو اگر آپ لوگ عمران خان صاحب کے فین ہیں تو ایک لائک ضرور بنتا ہے تینکس فر وچنگ دا ویڈیو